اسلام علیکم ناظرین بل کیا ہوتا ہے امی آٹھ سال کے بچے نے اپنے امی سے پوچھا ماں نے اسے سمجھایا جب ہم کسی سے کوئی سامان خریدتے ہیں یا کوئی کام کرواتے ہیں تو وہ اس سامان یا کام کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں اور ہم کو اس سامان یا کام کا لسٹ بنا کر دیتا ہے اسی کو ہم بل کہتے ہیں بچے کو ماں کی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی رات کو سونے سے پہلے اس نے ماں کے تکے کے نیچے ایک پیپر رکھا جس میں اسی دن کا حساب لکھا ہوا تھا دکان سے سامان لے کر دیا پاچ روپے بابا کی بائک ساف کر کے باہر نکالی پاچ روپے دادا جی کا سر دبایا دس روپے دادی امی کی چاویاں ڈھون کر دی دس روپے ٹوٹل تیس روپے یہ صرف آج کا بل ہے اس کو آج ہی دے دے تو نوازش ہوگی صبح جب بچہ اٹھا تو اس کے تکے کے نیچے ٹیس روپے رکھے ہوئے تھے وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا تب ہی اس کی نظر سات رکھے کاغذ پر پڑی اس کی امی نے لکھا تھا پیدائشے لے کر آج تک پالا پوسہ ماہ وزہ سفر بیمار ہونے پر ساری ساری رات سینے سے لگا کر گھمایا بہلایا ماہ وزہ سفر سفر اسکول بھیجنا اور ہوم ور کروانا ماہ وزہ سفر صبح سے رات تک کھلانا پلانا کپڑے تبدیل کروانا اسطری کرنا ماہ وزہ سفر بھن سے زیادہ فرمائشے پوری کرنا ماہ وزہ سفر یہ ہے اب تک کا پورا بل اس کی جب بھی قیمت ادا کرنا چاہو کر دینا بچے کے آنکھوں میں آسو آ گئی سیدھا جا کر اپنے ماہ کے پاؤ میں جھک گیا اور بہت مشکل سے روتے ہوئے کہنے لگا آپ کے بل میں تو قیمت لکھی ہی نہیں ہے امی یہ تو انمول ہے اس کی قیمت تو میں زندگی بھر آدھا نہیں کر سکوں گا مجھے ماف کر دینا پیاری امی امی نے ہستے ہوئے بیٹے کو گلے لگا لیا یہ آواز اپنے بچوں تک ضرور پہنچانا چاہے وہ بچوں کا باپ